دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چیتاب دینا چاہتا ہوں کہ اسے آپ کہیں بھی گھر پہ یا پھر باہر ٹرائے نہ کریں اور اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ فائر کٹنگ ہوتی کیا ہے اور یہ کہاں پہ ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ اس کو کروانے کے لیے آپ کو کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اور اگر آپ نے یہ کٹنگ کروائی ہے تو آپ کو اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں لاش تک بنے رہنا تاکہ آپ کوئی جانکاری مس نہ کر دیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا دوستو سمجھے کی ساتھ ساتھ ہیئر شٹائل اور اسے کاٹنی کی پددتی میں کافی بدلا ہوئے ہیں اور اسی کا ایک روپ ہے فائر کٹنگ اس کٹنگ کے دوارہ آپ کے بالوں میں آگ لگا دی جاتی ہے اور ساتھ میں دو کنگے کے مادہم سے اسے چلائے جاتا ہے اور خاص طور پر جب لڑکوں کے بال کٹنگ کیے جاتے ہیں تو اس سمجھے ان کے بالوں میں پہلے جیل لگا دی جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر الکوہل بیس اسپری کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں آگ لگا دی جاتی ہے اور آپ کو یہ جان کر کافی خوشی ہوگی کہ اس ہیئر کٹنگ پددتی کی شروعات انڈیا میں ہی ہوئی ہے اور ویدیشوں کا اس کے اوپر کافی آکرشن ہوا ہے اور کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہیئر کٹنگ کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تو آپ کو آنگے ویڈیو میں بتا دوں گا اس کا کیا پرائز ہے پر اس سے پہلے آپ یہ جرور جان لیں کہ اسے کرانے کے لیے آپ کو پیسے کتے لگیں گے یہ معنی نہیں رکھتا اسے کرانے کے لیے جو آپ کو ہمت چاہیے وہ زیادہ ضروری ہے اور ساتھ ہی میں ایک پروفیشنل بندہ چاہیے جو آپ کی اوپر کٹنگ کافی اچھی طریقے سے کر پائے کیونکہ لڑکیوں کے بالوں میں تو جیل بھی نہیں لگا جاتا انہیں تو سیدھے سپری کے دوارا ہی جلا دیا جاتا ہے اور کچھ جگہوں پر تو بینہ سپری کے ہی ڈائریکٹ بالوں میں آگ لگا دی جاتی ہے درستو دوستو اس کو کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بالوں میں دو موئے بال ہوتے ہیں جو بالوں کی شاکھائیں نکل آتی ہیں یہ انہیں ترنت جلا دیتا ہے ویسے کچھ لوگ اسے اس لیے کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنا ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر ڈال کر وائرل ہو سکیں دوستو اب میں آپ کو اس کو کہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں جان کر دیتا ہوں دوستو جہدہ تر جو بڑے شہریں ہوتے ہیں مہان اگر ہوتے ہیں وہاں پہ یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا جیسے کی دلی ممبئی بینگلور اور اگر آپ کو کسی چھوٹے شہروں میں کروانا ہے تو وہاں بھی آج کل کافی اس کا پرچلن شروع ہو گیا ہے اور کافی نئے نئے بار بار اسے ٹرائے کرنے کی ٹرائے کر رہے ہیں پر اگر آپ اسے کروانا چاہتے ہیں تو میرا یہ سجیشن رہے گا کہ آپ کسی بھی پروفیشنل بندے سے اسے کرائیں کسی نو سیکھے کہ اگر دورہ اس کے اور نہ کروائیں کیونکہ آپ کو آنگے چل کر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ بھی ہو جائے اب فائنلی دوستو میں آپ کو اس کا پرائز بتا دیتا ہوں دوستو دراصل اس میں مہنت سے زیادہ آپ کی کلہ کی زیادہ ویلو ہوتی ہے کہ آپ کیسے کسی گراہ کو بینہ جلائے اور کافی اچھی طریقے سے ان کے بالوں کو جلائیں یہاں تک کہ جب پروفیشنل لوگ آپ کے بالوں کو جلاتے ہیں تو آپ کے بالوں کی بدبو تک نہیں آتی ہے پر ان کا جو چارج ہوتا ہے وہ آپ کو چار ہزار سے لے کے دس ہزار تک کا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک بار ہیرگائٹ کے چار ہزار سے لے کے دس ہزار تک کی فیس لیتے ہیں اور وہیں دوسری اور اگر آپ کو کسی چھوٹے باربر سے یہ کروانا ہے تو آپ ان سے بھی کروا سکتے ہیں اور نائی ہوتے ہیں وہ بھی یہ پدھتی سیکھ رہے ہیں اور آپ کو مہتر دو سو تین سو لوپے سے یہ آپ کو ہیئر کٹ کر کے دے دیں گے پر آپ کو ساودان یہی رکھنی پڑے گے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے پہلے کبھی اسے کیا ہے یا نہیں تو دوسروں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا